بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر نامر ایک یہ ہے کہ آدمی بوران پر وزیر آزم کے قوم سے خطاب کا امکان اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے وزیر آزم ہو سکتا ہے کہ قوم سے خطاب کریں اور قوم کو اعتماد ملیں کیونکہ ووٹ آپ نے دیا تھا تو وزیر آزم نام صاحب کا خطاب کرنا بنتا ہے تو پیچھے جب بھی پی ڈی ایم کی تحریکیں جلی تھی وزیر آزم عمران حان صاحب نے مقاطع طور پر خطاب کیے تھے یہاں پر اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ آج پی ایس ایل سیمن کا فائنل ہے ملتان سلطان اور لاہور کلندر لاہور کلندر جو کہ خوشکسنتی کے ساتھ آج فائنل کھی رہا ہے برنہ جو لاسٹ میچ ہوا تھا اسلام آباد یونیٹڈ اور لاہور کلندر کے درمیان تو مجھے تو لگ رہا تھا ایون ایم ایم ایسلام آباد اور ایم ہاف لہوری تو میں دونوں ٹیم کو سپورٹ کر رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ جیت جائے گا دعائیں دونوں ٹیموں کی جانا تھی کیونکہ جیتا چاہے لاہور تھا یا پھر اسلام آباد جیتنا تھا تو ایونچلی پاکستان نے جیتنا تھا اور آج بھی جو ٹیم میچ جیتے گی وہ پاکستان کی جیت ہوگی اچھا یہاں پر جو لاسٹ میچ ہوا لاسٹ میچ کے بعد آج پی ایس ایل کا فائنل ہے پی ایس ایل کا فائنل ہے ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے مابین میری دونوں ٹیموں کے لئے دمائے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ لاہور کلندر یہ ٹورنامیٹ جیتے اور نئی تاریخ رکم کرے الحمدللہ پاکستان میں میچیز ہو رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ بحال ہو چکی ہے الحمدللہ آگے ایک اور اچھی نیوز آپ کے ساتھ میں شامر کروں گا کہ نیوز کیا ہے یہاں پر میں آج جو پی ایس ایل کا فائنل ہے اس میں انکام ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر ممکت جناب آرخ الوی صاحب اور وزیر آزم پاکستان امراہان ہو سکتا ہے فائنل دیکھنے کے لئے جائیں یہ ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے کنفرم ذرہ سے کوئی خبر نہیں آرہی کچھ ذرہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزم امراہان صاحب اور جنرل کمر باگرس صاحب جو ہیں وہ در طور پر اس مینج میں وہ سکتا شرکت کریں ایک بڑی خوش قبری سے ہم نے آئی ہے بڑی خوش قبری یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ چوبیس سال بعد اسٹریلیا کے ٹیم اسٹریلیا کے ٹیم دوبارہ پاکستان کی جو میدان ہے پاکستان کے جو میدان ہے ان کی رون کے بحال کرنے کے لئے پاکستان میں اتر چکی ہیں اور بقیادہ طور پر پاکستان میں وہ میچز کلے گی اور اتفاق پھر پاکستان میں میچز ہوں گے اور یہ چوبیس سال پر ممکن ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاکستان کے اوپر اپنی کرم نمازیاں کر رہا ہے اللہ پاکستان کے اوپر اپنی نعمت نشاوک کر رہا ہے اور اللہ کا لاکھ شکر ہے وزیر اعظم انعال صاحب کی مہمتوں کی وجہ سے اور جنرل کمر باجبا اور پاک فوج کی کرپانیوں کی وجہ سے آج شام یہ دن دیکھ رہے ہیں پاکستان الحمدللہ امن و مان کا ملک بن چکا ہے اور یہاں پر امن پھیر رہا ہے اور پاکستان میں اسفریاں آ رہی ہے انشاءاللہ باگٹی میں بھی آئیں گی انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم اڈیا کے ساتھ بھی پاکستان میں میچ کلے گی اور ہم وہ میچ جیتیں گی انشاءاللہ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں یہاں پر ڈی جی ای ایس پی آر کی جانب سے کیا سامنے آیا ہے میجر جنر بابر افتخار کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ اپریشن سویفٹ ریٹائر کو تین سام کمل ہو گیا ہے پاکستان بارک کو موت اور جواب دیا آج ایک اہم دن ہے ابنندن کو آج ہی دن آج کے دن ہی ہم نے چائے پلائی تھی اور یہ تمام چیزیں ہوئی تھی اب کچھ خبریں لاغ مارشل لیٹن ہیں لاغ مارشل لیٹن خبریں یہ ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے بقیادہ طور پر مطرمہ آسفہ بوٹوزرداری کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے کہ بقیادہ طور پر جو پیپس پارٹی کی جو جدی قیادت ہے وہ لاغ مارش کرنے کے لیے تیار ہے اور تمام تک جو چیزیں ہیں انہوں نے بقیادہ طور پر شروع کر دی ہیں یہاں پر بقیادہ طور پر جو بیان سامنے آئے ہیں بختاور بوٹوزرداری کی جانب سے بھی بیان سامنے آئے ہیں بختاور بوٹوزرداری کہتے ہیں پی ٹی آئی اٹیمپ ٹو مزل میڈیا ان بولٹوز لا آرسٹن پیپل ہو کرتیسائز دی جوک آف گورنمنٹ بٹ کیناٹ سٹاپ میسیز ریدی تو ڈسپلی جس ہاو پی ایم ایز ٹائم ٹو ایڈوکیٹ اور سیلیکٹی آن دی ریزرڈ آف دیر گورنمنٹ ہیش ٹیک عوامی مارچ اچھا یہ عوامی مارچ کے سزلے میں بختاور بوٹوزرداری نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور ایک اور خبر سامنے آئے ہیں کہ اسد عمر نے بقیادہ طور پر اعلان کیا ہے کہ نیا پاکستان کسی کے سامنے نہ جھکے گا نہ بکے گا اور نہ ہی ہم کسی کو جھکنے دے گی اسد عمر صاحب کیا مزید کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ نیا پاکستان کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے ساڑھے تین سال سے ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان کی عزت ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب نئے پاکستان سے دور مور کم تارپا ہوتا ہے تو جواب نامے ہی ہوتا ہے عمرہ نے کہا ہے کہ ہم عمر کے فروغ کے لیے ہر کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اسد عمر نے کہا ہے کہ کسی کی چوری کی دولت کو چھپانے کے لیے ملکی مفادات کو قربان نہیں ہونے دیں گے دوبارہ لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں لانگ مارچ شروع ہو جکے ہیں ہمیشہ سردیوں میں نئے بیماری آتی ہے اپنی بات جاری کر رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ سردیاں شروع ہوتی ہیں تو پیڈی ایم کی بیماری بھی آ جاتی ہے پیڈی ایم کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی کوئی رقصان نہیں بچائے گی سردیاں تم ہوتے ہی پیڈی ایم بھی ختم ہو جاتی ہے مفاقر زیر نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ شباش کی وزردار سمیت ان کو لادے یہاں بیمار ہوئی ہوں ان کا کہنا ہے کہ اٹھارہ گار دو دارتیس تک عمران صاحب اس ملک کے وزیر آزم رہیں گے دو ازار تیس کے اتحابات میں بھی عمران صاحب کمیاب ہوں گے اور وزیر آزم پاکستان بنے گے علی غمر کی جانب بڑھتے ہیں یہاں پر جو پنجاب میں عثمان بزدار کے ترجمان ہیں آہ سان خاور ساتھ ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم دیقاف نے تحریک عظم اعتماد میں اپوزیشن کی حمایت کی تردیب کر دیا ہے خاور سان پنجاب حکومت کے ترجمان سان خاور نے کہا ہے کہ مونس الہی اور مسلم دیقاف کے لوگوں نے تحریک عظم اعتماد میں اپوزیشن کی حمایت کرنے کی ترجمان پنجاب حکومت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا ہے کہ چودری برادان واضح دار سیاستدان اور بیمان نواز ہیں وہ بہت سوچ سبت کا فیصلہ کریں گے مونس الہی اور کاف لیگ کے باقی لوگوں کی جانب سے بھی تحریک عظم اعتماد پر اپوزیشن زیداؤں کی تردیب کی گئی ہے انہوں کا ایک انیس سو ستانوے میں اس جیل کے ساتھ الیکشن ہوا کہ چودری برویز لائک کے وزیراعلا پنجاب نہ دیا کہ جب وہ کامیاب ہوں گے تو پھر نون لیگ نے چودری برادان کی پیر میں چورا گوپا اور اقتدار حاصل کی آسان حاضر کا کہہ رہا تھا کہ تحریک عظم اعتماد شور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے موسمی لوگ عمراء حان کی دشمنی میں ایک اور اکٹے ہوئے ہیں کیونکہ صاحب کا شکنجاز سخت ہو چکا ہے پنجاب و کمت کے تجمعان کا مزید کہہ رہا تھا کہ شریف زرداری دونوں کا ناست اکدار چاہتے ہیں ان کا اس پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ اگر یہ تحریک عظم اعتماد عظم اعتماد خام کے علیے میں کامیاب ہی ہو جائے تو ان کے پاس اگلا علایہ مل کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ قومت اعتماد کی وجہ سے پکستان کرونا کی ذات سے بہر آ چکا ہے جبکہ پی ایس ایس سے لاہور کی رون کے لوٹ آئی ہیں وزیر آسم اور وزیر آلہ کے بھی ان کو آگے لے کر چلتے ہوئے لاہور کی رون کے بحال کر رہے ہیں آسان خاور کا مزید یہ کرنا دے گئے آٹھ سال کے طرح اس سال پہلے سے زیادہ جوشو جوشو خروش سے جشنے بارہ بنائے جا رہا ہے بسانت کی بات نہیں کی جاری مارچ کے پہلے ہفتے سے بڑی سڑکوں کو روشنیوں سے سجائے گیا سرکاری کچھ کے بجائے پرائیویٹ سرکرپ کتابوں سے جشنے بارہ ملائیں گے یکم مارچ سے جشنے بارہ شروع کرنا ہے اس کے لئے دو تین دن سے تحیشت جشنے بارہ شروع ہوگا جشنے بارہ شروع ہوگا آپ نے بسانت نہیں منانی اس کے اوپر پابندی ہے انہوں نے نظیب دائے کہ جشنے بارہ ملے میں تمام سروعوں کی ثقافت کی کاسی کی جائے گی ملے مشرکت کے لئے کسی قسم کا ٹکٹ نہیں رکھا جائے گا اس کے علاوہ ہارٹ ائر بلیون رائٹ کا جلانی پارک شروع بھی جشنے بارہ ملے کا اتمام کیا جائے سانہ خاور کا کہنا ہے کہ جشنے بارہ ملے میں پانچ مارچ کو دستان گوئی کا محفل کا بھی انقاد بھی کیا جائے گا چھ مارچ کو برڈ شو انڈرنیشنل ویمنٹ تھرٹی مارچ کو کبتی ٹاکرا پنہ مارچ کو گریٹر اقبال کو فن پاروں کی نمیش کی جائے گی کٹ فلاور شو اس کے علاوہ اٹھارہ مارچ کو پیٹنگ شو کا انقاد ہوگا جبکہ انیس مارچ کو باغی جنہ میں سویفی نیٹ کا اتمام کیا جائے گا اور تیس مارچ کو نیشنل ڈیک کے والے سے گریٹر اقبال پارک میں شو کا انقاد کیا جائے گا اس طرح ستائیس مارچ کو باغی جنہ سے جنہاری پارک میں سائیکل سائیکل داؤن کا بھی اتمام کیا جائے گا اب تک کے لیے اتنی خبریں تھی مزید خبریں آتی ہیں مزید اپریٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا نیکس وڈیو تکلیف دے جادت اللہ آپ ساتھ و مناصر اللہ حافظ پاکستان انداباد پاکستان پوش پہنداباد